ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے ہم نے ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش کی اور اسے ہمیشہ دبانے اور جھکانے کی کوشش کی گئی کبھی دباؤ ڈالا گیا اشتہارات کی بندش کے ذریعے لیکن سما نے سچ کی آنچ کو نہ آنے دی نہ جھکا نہ بکا ڈٹ کر کھڑا رہا بلکل حکمرانوں کا ایسا ہی ایک سچ اس وقت سامنے آیا جب نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز نے دورانے پریس کانفرنس اپنے جرم کا اعتراف کیا کہ نون لیگ نے اپنے دور حکومت میں سما کو اپنا تابع کرنے کے لئے اشتہارات کا ہٹکنڈا استعمال کیسے کیا جبکہ مریم نواز سے جب جب یہ سوال پوچھا گیا بلکہ ایون مسلمی نون کے رہنماؤں سے جب جب یہ سوال پوچھا گیا کہ مریم نواز نے کس کپیسٹی میں یہ حکم دیا یعنی وہ کسی عودے پر فائز نہیں تھی ہم نے دیکھا کہ مریم اورنگ زیبیاب اور پرویز رشید صاحب جو ہیں اس وقت یہ معاملات دیکھ رہے تھے لیکن اس کے باوجود ظاہری سی بات ہے بھئی بڑے میاں صاحب کی صاحب زادی ہیں کچھ تو انہوں نے کرنا تھا تو اشتہارات بند کرانے کی اصلی آڈیو ہونے کا لیگی نائب صدر کا یہ اطراف اور نون لیگ کے دور حکومت میں میڈیا کو جاری اشتہارات کی تحقیقات کے لئے کمیٹی قائم کر دی گئی وزارت تلات کے مطابق مریم نواز کی سربرستی میں میڈیا سیل کے ذریعے قوم خزانے سے بھاری رقم خرش کی گئی اور وزیر مملکت فرو خبیب کہتے ہیں کہ اپنا ایجنڈا ڈکٹیٹ کرانے کے لیے مقصود چینلز کو نوازا گیا اور فیصل اب تو عوام بھی اس چیز کی گواہی دیتے ہیں نظرات بلکل انہیں بھی سب سمجھ آ رہا ہے وہ بھی اتنے سادھا نہیں ہے اس پر رپورٹ تیار کی پہلے دیکھتے اس پر مزید بات کریں گے کس کو نوازا گیا کس کے اشتہار بند کیے گئے مریم نواز کے اعتراف کے بعد حکومت نے تحقیقات کے لئے کمیٹی قائم کر دی مزارت اعتلاد کے مطابق مریم نواز کی سرپرستی میں میڈیا سیل کے ذریعے قومی خزانے سے بھاری رقم استعمال ہوئی نو ارب باسٹھ کروڑ چپن لاکھ روپے سے زائد خرچ کیے گئے اسی میڈیا سیل سے پنجاب کے اشتہارات کنٹرول کرنے کے شواہد بھی سامنے آ گئے کمیٹی منپسند صحافیوں اور میڈیا گروپس کو نوازنے سے متعلق رپورٹ مرتب کرے گی وزیر مملکت براہ اطلاعات ورخ حبیب کا کہنا ہے کہ میڈیا کی آواز دبانے کے لئے تمام حربیں استعمال کیے گئے ایک طرف جو ہے وہ ایک گروپ کو تین تین ارب کے روپے کے ایڈز پر ہم کیے جا رہے ہیں جبکہ اگر آپ ایئر وائی نائنٹی ٹو سما ان کے ایڈز کو اگر آپ دیکھ لیں تو وہ ایڈز جو ہیں وہ بلکل نہ ہونے کے برابر ہیں یہ لوگ عام ٹویسٹنگ کرتے تھے تاکہ اپنا ایجنڈا ڈیکٹیٹ کیا جا سکے ادھر وزیر اطلاعات فبا چودری کہتے ہیں میڈیا کی آزادی کے نام پر بلیک میلنگ کے قلعے تعمیر ہو گئے جنہیں مسمار کرنا پاکستان کے لئے لازم ہے تو مریم نواز کے کہنے پر لیگی عمد نے کتنا عمل کیا سچ بولنے کا خمیازہ سما نے کیسے بھکتا یہ تو سب کے سامنے آ گیا ہے دوہزار پندرہ میں ریٹنگ میں پہلے نمبر پر ہونے کے باوجود سما کو سب سے کم سرکاری اشتہارات ملے نون لی کے پانچ سالہ دور حکومت میں سما ٹاپ تھری پر ہونے کے باوجود اشتہارات کے کوٹے میں دسوے نمبر پر رہا ہمارے ساتھ موجود ہوں گے شامل گفتگو کریں گے ہم معامل خصوصی جناب شہباز گل صاحب کو بھی لیکن اس سے پہلے یہ ریپورٹ دیکھئے پھر ہم باتوں کا سلسلہ شروع کریں مریم نواز نے سما کے اشتہارات بند کرانے کا اطراف کیا ہے مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں سچ دکھانے کی قیمت سما نے کیسے چکائی ہے آداد و شمار سے سب واضح ہو گیا ہے ٹاپ ریٹنگ کے باوجود سما کو سب سے کم سرکاری اشتہارات ملے دوہزار پندرہ میں ریٹنگ میں سما پہلے نمبر پر تھا مگر نون لیگ کی حکومت نے اشتہارات دینے میں آخری نمبر پر رکھا دوہزار پندرہ میں الیکٹرونک میڈیا کو تقریباً ایک ارب چب والس کروڑ روپے کے اشتہارات دیے گئے جن میں سما کو صرف ایک کروڑ بیس لاکھ روپے کے اشتہارات ملے پانچ سالہ لیگی دور حکومت میں سما مجموعی طور پر تین بڑے چینلوں میں سے تھا یعنی نمبر ون، نمبر ٹو اور نمبر تھری پر رہا اس کے باوجود اشتہارات کے کوٹے میں سما کو مجموعی طور پر دسویں نمبر پر رکھا گیا ان پانچ برسوں میں الیکٹرونک میڈیا کو تقریباً پونے پانچ ارب روپے کے اشتہارات ملے جن میں سے نون لیگ نے سما کو صرف اٹھارہ کروڑ روپے کے اشتہارات دیے وفاقی اور پنجاب حکومت کے ملا کر سما اور اے آروائے کو نون لیگ کے پانچ سال میں بیالیس کروڑ روپے کے اشتہارات دیے گئے جبکہ باقی تین میڈیا گروپس کو گیارہ آرب روپے کے اشتہارات ملے یعنی سما اور اے آروائے کو باقی تین گروپوں کی مقابلے میں پانچ فیصد اشتہارات بھی نہیں ملے حالانکہ ویور شپ کے لحاظ سے پانچ بڑے میڈیا ہاؤس میں سما اور اے آروائے کا چالیس فیصد حصہ ہے لیکن انہیں اشتہارات کا صرف پانچ فیصد حصہ ملا یہ تھا سچ بولنے کا خمیازہ جو نون لیگ کے دور حکومت میں آزاد میڈیا کو بھگت نہ پڑا اب یہ تمام تر معاملہ جو ہے وہ آیا ہو چکا ہے بات کریں گے معامل خطوصی جناب شہباز گل صاحب ہر ساتھ موجود ہیں شہباز صاحب اسلام علیکم گوڈ مارننگ سب سے پہلے ہمیں وقت دینے کا بہت شکریہ ہمیں بتائیے گا کہ یہ صرف اشتہارات دینے کا معاملہ نہیں ہے یہ اتنا چھوٹا اور سادہ معاملہ نہیں ہے یہ دو بڑے معاملات ہیں پہلا تو یہ کہ یہ جنرلزم کی عام ٹویسٹنگ کی گئی ہے آپ پیسے دیں گے زیادہ تو ظاہر سے بات ہے اپنی منمرضی کا جنڈا چلائیں گے دوسرا یہ کسی کا پیسہ نہیں ہے یہ کسی نون لیگ کسی پی ٹی آئی یا کسی دیگر پارٹی کا پیسہ نہیں ہے یہ پبلک جو ٹیکس پیئر ہے اس کا پیسہ ہے اور اس طرح اس کی بندر باٹ کی گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سے بہت شکریہ دیکھئے یہ سب سے پہلے جو اس مہتر ہے سارے کا سارا یہ میرے خیال میں تو یہ سبھی بڑا مہتر ہے یہ ابیوز آف پار کا مہتر ہے یہ مہتر ہے میڈیا کا گلہ گھولتے کا یہ مہتر ہے ان صاحبیوں کا جو آپ کی پسند کا کام نہ کرتے ہوں ٹیکس پیئر کا پیسہ استعمال کر کے ان کا احترال کرنے کا یہ مہتر ہے ضمیر خریدنے کا یہ مہتر ہے ضمیر بیجنے کا یہ مہتر ہے ایسے سے بڑے بڑے نام جن کو لوگ بڑا موتبر سمجھتے تھے جب ان کی اصل کرتود دیکھی کہ وہ شریف فیملی سے پیپا دے کے کیا کچھ کر رہے تھے ٹیلی ویشن کے اوپر یہ مہتر اس چیز کا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہم پلہ چینل ہے بلکہ مجھے پتا ہے اس بات تفاقیتی کرا سے کہ ملک کے کئی حصوں میں کوئی ایک چینل آگے ہو سکتا ہے تو ملک کے کئی حصوں میں کوئی دوسرا چینل بھی آگے ہو سکتا ہے اور یہ ہوتا ہے اور سما ہو ای آر وائی ہو یہ دونوں پاکستان کے بڑے ہم پلہ چینل میں سے ایک چینل ہیں اور ایک چینل کو جیو کو دین ارب روپے دیا جاتا ہے پنجاب میں دو ارب دیا جاتا ہے دین ارب روپے دیا جاتا ہے پانچ ارب ہو جاتا ہے پانچ سال کے اندر تو ایک ارب روپے دیا جاتا ہے ایک چینل کو آپ ایک چینل کے دیتے ہیں جو میں دیتے ہیں جو میں دیتے ہیں آپ کے لئے چینل جی شہباز صاحب غالباً آپ کی آواز صحیح طریقے سے ہم تک نہیں پہنچ پا رہی ہے دوبارہ رابطہ آپ سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ وہ پیسے کی بندربات جس کا کچھا چٹھا کھولا سما نے سچ دکھایا اور جو جھوٹ تھا اس کا پردہ چاک کی اور بتایا کہ کس طرح اشتہارات کے کوٹے میں جو ہے سما کو نمبر ون ہونے کے باوجود سب سے اینڈ پہ رکھا گیا اور سما کو اٹھارہ اشارہ پانچ کروڑ کے اشتہارات دیے گئے گل صاحب سے ہمارا رابطہ بہار ہو گئے گل صاحب پلیز ایک تو اپنی بات کانٹینو کیجئے گا سیکنڈ یہ کہ میں سوال کرنا چاہرہوں آپ سے کہ مریم نواز صاحبہ اس بات کا تو اطراف برملا کر چکی ہیں کہ بلکل میری آواز تھی مجھے ہی سمجھ نہیں آرہی کہ کس حیثیت سے انہوں نے ایک تو یہ آرڈر جاری کیا پیسے کی بندربار پیسہ ان کا نہیں تھا یہ تو قومی خزانے سے گیا نا تو پلیز ذرا اس پہ بھی روشنی ڈال لے جی دیکھئے جیسا کہ میں آپ کی شطر میں عرض کر رہا تھا کہ پانچ عرب روپیہ پنجاب اور وفاق میں ملا کے جیو ٹی وی کو ملتا ہے اسی طریقے سے جو دوسرے چینلز ہیں ان کو بھی کسی کو تین ملتا ہے کسی کو چار عرب ملتا ہے وفاق اور پنجاب کو ملا کے اور اگر آپ اس کے کمپیرزن میں سما کو دیکھیں ایر وائی کو دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ پینٹ بھی نہیں ملتا حالانکہ چینلز کی ریچ بھی ویسی ہے چینلز کی قوالیٹی بھی ویسی ہے جرنلزم بھی بہتر ہی ہو رہا ہوگا برا تو نہیں ہو رہا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے یہ جو مہرانی صاحبہ تھی یہ وہی تو موجے ٹون سے اندبارہ ہے اس لیے تو اداروں کو گالیاں دیتے ہیں اس لیے تو عطیہ کو گالیاں دیتے ہیں اس لیے تو ججز کو بنا بلا کہتے ہیں یہ یہی والی موجے چاہتے ہیں جو موجے ان کی پہلے لگی ہوئیں تھی لیکن آپ غور یہ کریں اس ساری بات میں کہ جس مرے میں بیٹھ کے یہ سارے فیصلے بہترما کرتی تھی بغیر کوئی سیاسی عوضہ رکھے جس وزیراعظم آفیس کمرے میں بیٹھ کے مندر پانٹ ہوتی تھی پیتوں کی چینلز کا گلہ گھنٹا جاتا تھا جو عزادہ نام صافت کر رہے تھے آج اس کمرے میں مندر پانٹ نہیں ہو رہی بلکہ آج اس کمرے میں پرائیم منسٹر نے پی ایم پورٹل بنایا ہوا ہے وہ پی ایم پورٹل بنایا ہوا ہے جس کے اوپر ملتان کا انس نامی لڑکا جو ہے وہ کمپلین کرتا ہے کہ پی ایم آفیس کے قریب اس نے بوڑی اممہ کو سر پہ لکڑیاں اٹھا کے جاتے دیکھا ہے تو کیا یہ ریاستہ مدینہ میں ہونا چاہیے اور وزیراعظم احکامات دیتے ہیں کہ دوبارہ کسی بزرگ خاتون اور مد کو لکڑیاں اٹھا کے نہ جانا پڑے جو اس گاؤں میں ہیں سی ٹی اے ان کو یہ فیسلیٹی پروائیڈ کرے ان کے گھر تک لکڑیاں چھوڑ کے آئے یہ وہ اب اسی کمرے میں وہ فیسے ہوتے ہیں کہ ایک ارفان نامی پاکستانی جو ہے وہ یونان سے کہتا ہے تو ایک طرف احتسال ہو رہا تھا اور دوسری طرف عوام کی خدمت ہو رہی ہے یہ ہے فرق عمران خان کا اور ان لوگوں کا لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ان کو بالکل شرم نہیں آنی اگر آپ آج بھی ان سے پوچھیں تو یہ بڑی ڈٹھائی سے میں ابھی ایک چینل پہ تھا اس پہ ان کی ریپریزنٹیو نے بڑی ڈٹھائی سے کہا اے آر وائی کو یہ کہا کہ آپ عمران خان کا دھرنا دکھاتے تھے بارہ بارہ گھنٹے تو ہم نے ان کو پانچ عرب دے دی آپ کو آج کروڑ دے دی تو کیا فرق بڑتا ہے تو کہنے کی بات یہ کہ جب مائنسیک یہ ہو اور اسی مریم نے یہ بات مانی ہے تو آپ کو یاد ہوگا مریم اورنگ دیر صاحبہ جن کا کام ہی جھوٹ بولنا ہے جنہیں رکھا ہی جھوٹ بولنے کیجئے گیا ہوا ہے وہ اتنے پکے مو سے محترمہ جھوٹ بولتی ہیں کتنے میسنے مو سے جھوٹ بولتی ہیں کہ پتہ ہی نہیں لگتا کہ جھوٹ بول رہی ہیں سچ بول رہی ہیں بول بھی رہی ہیں کہ نہیں تو وہ میسنے طریقے سے اپنا کام ڈال جاتی ہیں بیچ بیچ میں انہوں نے کہا کہ یہ آٹیو جو ہے یہ دوزار آٹھ دوزار نو سے پہلے کی ہے اب مجھے ایک بات بتائیے اگر یہ دوزار آٹھ دوزار نو سے پہلے کی اس دن تو نائنٹی ٹو ٹی وی تھا ہی نہیں اس دن تو ٹوانٹی فور نیوز ہی نہیں تھا تو یہ جھوٹے لوگ ہیں پاؤں باندھ کے جھوٹ بولتے ہیں میسنے مو کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں ان کا کچھ نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ آپ لوگ ان کو اسی طریقے سے عوام کے سامنے آشکار کریں اور عوام آہندہ ان کی زمانتے ضبط کریں یہ اس قابل نہیں تھے جہاں یہ پہنچ گئے ہوئے ہیں شہباز صاحب آپ نے ابھی خود اپنی بات میں اس چیز کا تذکرہ کیا کہ آپ کا ایک نون لیگ کے رپرزنٹیٹیو سے جب ٹی وی پہ ڈیبیٹ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کیونکہ عمران خان صاحب کا دھرنا دکھا ہے اس لئے آپ کو اتنے دے دیئے اور جنہوں نے نہیں دکھایا ہم نے ان کی جھولیاں پھر دیں تو کیا مائٹ اس رائٹ چلے گا پاکستان میں کیا جس کی لاتھی اس کے بحیث کا قانون چلے گا پاکستان میں کیا کریں جو اگر دھرنا دے رہے اس دھرنے کو دھرنا نہ دکھائے تو کیا دکھائیں آپ بتائیں دیکھئے بات یہ ہے کہ یہی تو ان کا وہ فاشسٹ ان کا جو یہ ان کے میں یہ کہوں گا نفل در نفل ان میں منتقل ہو رہا ہے یہ ان کا وہ مائنسٹ ہے جس میں یہ ہر آواز دبانا چاہتے ہیں جو ان کے خلاف ہو یہ کبھی زندگی میں نہیں چاہتے کہ کوئی ایسی آواز ہو جو ان کے برابر آئے یا ان کی کرپشن کو جو لیکن میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ آپ دیکھیں جوٹ کے پاؤنی ہوتے جوٹ میں ایک دن جوٹ سب سے آشکار ہو جاتا ہے انہوں نے محترمہ آئیں تھی دوسروں کو بے نکاب کرنے اس پریس کانفرنس میں خود بے نکاب ہو کے چلی گئی محترمہ آئیں تھی وہ جو توٹوں سے جوڑی ہوئی آٹیو تھی وہ جو یہ ٹوٹے جلاتے ہیں ان توٹوں کا حساب مانگنے آئیں تھی اور خود حساب دینے بیٹھی ہوئی ہیں اس دن کا محترمہ آئیں تھی اب آپ دیکھیں کہ احواز اس طرح احواز باختہ ہو گئے ہیں کہ فواز چودری جو جہاں بیٹھا ہے وہ وہاں اپنے ٹیلنٹ کی وجہ سے بیٹھا ہے جو پورے پاکستان اس کے ناکدین کو بتا ہے جو جہاں بیٹھا ہے اپنے ٹیلنٹ کی وجہ سے بیٹھا ہے اور اگر ٹیلنٹ کے علاوہ پر اسی چیز کی اس سے سپورٹ ہے تو وہ اس کے دادا پر دادا کی پولٹکٹ ہے جو پاکستان بننے سے وہ پہلے کر رہے ہیں اور ایک ایسا شخص کل ان کے بارے میں مغلضات فرمارا تھا جو بیچارہ خود اپنے موں سے کہتا ہے مجھے پمرہ سو ریال پر رکھا ہوا ہے جس کا کام صرف دیکھوں میں کچھے مارنا ہے اور ادھر ادھر کی باتیں کرنا ہے اور وہ شخص جو ہے پورٹ ٹیلنٹیڈ لوگوں کو ایسے لوگوں کو جو اپنے بلگوتے پر آئیں کسی حادثے کے طور پر خیاست سے نہیں آئیں ان لوگوں کے اوپر وہ باتیں کر رہے ہیں تو یہ لوگ ہواس پاکستہ ہو چکے ہیں آپ ان کے جھوٹ کو آشکار کرتے رہیں میرا سلوٹ ہے سوہیل جیسے لوگوں کو جنہوں نے ان کا تیا پانچا کیا ان کا فرنزک کیا ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے جھوٹ اتنے پتلے ہیں کہ اب میڈیا کو ان کے فرنزک کرنے پڑ رہے ہیں اور یہ میڈیا کے فرنزک سے ہی ان کا سارا کچھ اچھا تک بلکل اور گل سب نراز اتنے ہو جاتے ہیں کہ نام تک لینا تو پسند نہیں کرتے ہیں پری سیشن تو دور کی بات ہے ان کی طرف سے میں ایک اور چیز آپ سے پوچھنا چاہتی جیسے یہ اب ہم نے دیکھا کہ کیپٹن سفدہ نے ہی بولا کہ فلانی آڈیو بھی ہمارے پاس ہے اور وہ والی ویڈیو بھی ہمارے پاس ہے تو اب ہم بڑی سکرین پہ دکھائیں گے یہ تو صرف ٹریلر تھا کیا سمجھے عوام کہ اب یہ آڈیو آڈیو ویڈیو کھیلا جائے گا پاکستان کی سیاست میں آپ میری بہن ہیں مجھے تو اس کا پتہ نہیں میں کس طریقے سے جواب ہوں اس بات کا یہ بندہ بہک گیا ہے اس کو کوئی اکل ختم ہو گئی ہے یہ سویمنٹ پول کے اوپر جھومنے کی لوگوں کے بات سوموں کی ویڈیوز جو ہوتی ہیں یہ سینما سکوپ پر نہیں دکھائی جاتی یہ تو اگر سفدر صاحب کو شوق ہے ایسی ویڈیوز بنانے کے اور دیکھنے کے میں ان کو مشورہ دوں گا کہ یہ کہیں چھپ چپا گیا ایسی ویڈیوز دیکھا کریں کسی کو نظر آگئے ایسی ویڈیوز دیکھتے ہوئے تو ان کو جوتے پڑھیں گے کرتے ہی تو یہ کہتے ہیں کہ یہ سینما سکوپ ویڈیوز چلیں گی اس طرح کی تو ہماری سوسائیٹی کے کچھ اخلاقیات ہیں ہماری سوسائیٹی میں اس طرح کی ویڈیوز کو نہ پتند کیا جاتا ہے نہ کسی کے بارے میں بنائی جاتی ہیں اور نہ میرے خیال میں یہ کوئی بڑی خوبصورت حرکت ہوتی ہے کسی کے ذاتی لمحات کی ویڈیوز بنانا اور پھر ان کو دمکیاں دینا لیکن یہ بلیک میلہ ہے یہ لوگوں کو اسی طریقے سے بلیک میل کرتے ہیں لوگوں کی ذاتی زندگیوں کی ویڈیو بناتے ہیں پھر انہیں بلیک میل کرتے ہیں تو میں بس یہی کہوں گا لوگوں کو کہ ان سے پچکے رہے اگر آپ لوگ جو ان کے بخالفین ہیں وہ آپ اگر اپنے کمروں میں شاور بھی لیتے ہیں اپنے بادروں میں تو اپنے وہ جو شابر کے کوئی روشندان ہے کھڑکی ہے تو اس کے اوپر پردہ شردہ دیادہ لگا لیں کیونکہ کیپٹن صاحب یہ طرح کی دمکیاں دے رہے ہیں مجھے تو لگتا ہے کسی بندے کی عزت آپ اس کے ہاتھ میں نہیں چھوڑیں گے بہت شکریہ شہباز گل صاحب ہمارے ساتھ آپ موتے اور بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے ابھی بھی حالانکہ تمام تر چیزوں پر سے سما نے پردہ اٹھا دی لیکن اس کے آوجود ایکسپٹنس نہیں آ رہی ہے بلکہ مزید جیسے کہ آپ بھی کہہ رہے تھے کہ وہ ایک ڈیٹرنس وہاں سے شوکی جاری ہے